بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کس چیز کو گیس کہتے ہیں کس چیز کو لیکٹویڈ کہتے ہیں کس چیز کو سورڈ کہتے ہیں سٹارٹنگ میں تو ہم نے اس چپٹر کی پروپرٹیز ہی دسکس کرنی ہے لیکن یہ جو چپٹر ہے یہ دیٹیل دسکس کرتا ہے گیسز کو گیسز کے بیہیویر کو ٹھیک ہے اور جیسے مادے کی آپ نے حالتے پڑی ہوں گی چار ہوتی ہیں which is first one is gases, second liquid, third solid and fourth one is plasma state اور ہم نے اب یہ مرضہ شروع کر دینا ہے stairs of matter کو study کرنے کا تیسرا اور جو چوتھا چپٹر ہے یہ stairs of matter کے بارے میں ہی ہے تو آج ہم کریں گے انشاء اللہ تعالی gases کو تو ہم gas کو define نہیں کر سکتے کہ ایک چیز ہے gas کو کیسے define کریں گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو اپنی پروپرٹیز سے پہچانے جاتی ہیں مثلا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسی state of matter which can expand on heating is called gas کہ ایسی ایک لباتے کی حالت جس کو ہیٹ کرنے پہ وہ پھیلتی ہے تو وہ gas ہے تو یہ دیفنیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن صرف یہ ہی توڑی نہیں ہوتی دیفنیشن پہ ساری باتیں وہ کمل ہوتی ہیں تو ہم gases کو define نہیں کرتے gases کی پروپرٹیز سے gas کو پہچاندتے ہیں تو gases کی پروپرٹی کیا ہے کہ don't have definite shape and definite volume نہ اس کی کوئی مقصود shape ہے کہ کہیں تو وہ gas نظر آدھی ہے وہ یہ gas ہے نہیں نہ اس کا کوئی definite volume ہے کہ اس نے کوئی جگہ کیا دی ہوئی ہے یہی اس کا مقصود volume ہے نہیں the volume the gas occupied all the available volume gas کو جتنا volume دیا جائے وہ اتنا volume کیل لاتی ہے جتنی جگہ دی جائے اتنا volume کیل لاتی ہے low density ہے زہر تھی بات ہے جب volume gas کا بڑھ جانا ہے gas کو جتنا volume دیا جائے اس پہ occupy کر جانا ہے volume بڑھنا جائے جائے تو density low ہوتی جائے کیونکہ inversorization ہے ٹھیک ہے نا تو low density ہے it means کہ جنگر کسی چیز کی density low ہوتی ہے تو وہ اوپر اٹھتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کے gas bubbles tends to rise up جو جتنی بھی gas bubbles ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اوپر اٹھتے ہیں جسے دھوام لینا ہوتا ہے وہ اوپر بھی اٹھتا ہے کیوں gas کی density low ہوتی ہے liquified by job function effect اس کو liquified بھی کر سکتے ہیں job function effect کے ذریعے by principal کیا start expansion یہ ہم انشاءالتاللہ اس chapter میں end پر discuss کریں گے compressed by applying pressure وہاں بھی بات ہے کہ ان کو compress کیا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ ان کے درمیان بہت زیادہ کنسنٹرشن کا کٹتا ہوتا ہے تو اس کو few angles دہی ہیں ٹھیک ہے random motion ذاتی بات ہے gas molecule دیدہ ادھر move کر رہے ہیں sometimes they collide each other sometimes they collide with a بہت container and exchange energy یہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں پر رہی ہیں جیسے snooker کی جو بہت ادھر move کرتی ہیں اسی طرح یہ random motion شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ ہے weak intervilector forces ٹھیک ہے جی اور molecule دور بھی جا سکتے ہیں اور attraction یہ کم بھی ہو سکتے ہیں next liquid definite volume تو ہوتا ہے لیکن definite shape نہیں اس کی ہوتی ہم کو liquid کی shape نہیں بھلا دیں اچھا یہ liquid کی shape ہے نہیں یہ پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے constant motion موز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی density is greater than gases but close to the solids اس کی density gases سے زیادہ ہوتی ہے لگن solid کے اوٹ اسی close ہوتی ہے لگن solid کے برابر نہیں ہوتی یہ point سمجھنے والا ہے stronger inter lateral forces than gases and weaker than solids ان کے طرح inter lateral forces کیا ہوتی ہیں strong as compared to gases لیکن solid سے کم اور ان forces کی base پہ ایک liquid کی properties کو mention کرتے ہیں جیسے melting point falling point جو thermodynamic parameter ھانا liquors کے heat operation ھانا یہ اسی inter forces پہ depend کرتی ہوتی ہے spaces زہر سی بات tightly packed کہ ایک مالی کیوں دوسرے مالی کیوں ان کے بہت close ہے tightly packed ہے ٹھیک ہے نا non-compressible ان کو دبایا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اور یہ حلکے سے vibrational motion شو کرتے ہیں یہ تو ہی مالے پاس properties of solid liquid and gases اس کے بعد ایک طرح کہتا ہے units of pressure جو اس سے دو زندر پر آتا ہے means کہ pressure کو کیسے define کرتے ہیں force acting per unit area کہ جتنے area پہ تو force act کر رہی ہے وہ کیا اس کا pressure ہوگا ٹھیک ہے تو SI unit میں pressure ہوتا ہے Pascal ہوتے ہیں تو 1.1.2.1 square کی تو جو ہمارے پاس engineers ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ pounds per square inch ٹھیک ہے PSI میں pressure کو مارتے ہیں ٹھیک ہے اور جو خلا باز ہوتے ہیں جو موسم کا حالت آتے ہیں ٹھیک ہے وہ میری باز میں pressure کو مارتے ہیں ٹھیک ہے اور جو C level پہ جو force act کر رہی ہوتی ہے 760 centimeter ٹھیک ہے نا تو length پر تو اس کو ہم 760 طور بھی بولتے ہیں 760 mmHg بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ 180M کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ برابر ہوتا ہے 101325 Pascal کے ٹھیک ہے وہ برابر ہوتا ہے 14.7 PSI کے ٹھیک ہے نا تو 180M مالے پاس اس نے لکھا مالے پاس سٹینڈر پریشر ہوتا ہے مالے ٹھیک ہے 760 mmHg مرزل 11325 Pascal 14.7 PSI ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارا آج کے انٹروڈکٹری ٹاپکس اور نیکس جب انشاء ترہا نئے ٹاپکس سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹاپکس 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 ٹاپکس